جہن آج ہے 22 اگس 2023 تو 22 اگس 2023 میں آپ کا بہت بہت شاگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایک جام با سجدہ یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا دوست آرچے راوت آج کی جتنی بھی امپورٹن کوششن ہے گائز اس ویڈیو ہوں ڈسکس کرنے والے ہیں ویڈیویں شروع سے لے کے انتق بنے رہے ہیں آج کی جتنی بھی امپورٹن ریشن ہے اس ویڈیو ہوں ڈسکس کرتے ہیں تو چلتے ہیں ہمیں آج کے پہلے اور مہتپون تھوڑ پہ کھول دے پنک میرے کہتا ہے پرندہ ابھی اور اڑان باقی ہے کھول دے پنک میرے کہتا ہے پرندہ ابھی اور اڑان باقی ہے جمین نہیں ہے منجل میری جمین نہیں ہے منجل میری ابھی پورا آشمان باقی ہے ابھی پورا آشمان باقی ہے تو آپ کسی بھی کمپیٹیشن ایک جام کی تیاری کر رہے ہیں کسی بھی گورنمنٹ جاب کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی یوسفل ہونے والی ہے کسی بھی یو بی پی ایس ایسی پیٹ کسی بھی اگزام کی تیاری کرنے ہیں گائز ویڈیو آپ کے لیے یوسفل ہنڈر پرسنٹ ہونے ہیں ویڈیو سورس لے کے ان تک بنے رہے ہیں بس جلتے ہیں آج کی امپورٹنٹ کسٹن کی اوپر آج جتنے امپورٹنٹ کسٹن ہیں گائز سارے کسٹن بہت امپورٹنٹ ہے اس ویڈیو ہم بات کر رہیں گے آج کی امپورٹنٹ کرنٹ ایس کے بارے میں اور آج کا ہمارا پہلا کوششن ہے اسپین نے کس دیش کو ہرا کر مہیلہ ہمارا انگلینڈ گائز انگلینڈ ہو جائے گا پہلے ہم بات کر لیتے ہیں آج کے امپورٹن آج کے اس ویڈیو کے ہم ٹائٹل کے بارے بات کر لیتے ہیں تو بات ہے آج سیڈنی اسٹیڈیم میں کھلے گئے فائنل میں اسپین انگلینڈ کو ایک سے ہراک دیا ہے میچ کا ایک مادر گول اسپین کی کپتان اولگا کارمونا نے 29 ہوئے منٹ میں داگا اور ٹیم کے چیمپئنسی بننے میں مدد کی اسپین کی ٹیم پہلی بار مہلا فیپا بسکم چیمپئنسی بنی گئے گئے تو میں کہاں کھیلا گیا ہے تو سیڈنی اسٹیڈیم میں کھیلا گیا ہے سیڈنی اسٹیڈیم میں کھیلا گیا ہے گئیس اور بات کر لیتے ہیں آج کے آدھر ایمپورٹن کوشن کے بارے آج کے جتنے بھی آدھر ایمپورٹن کوشن گائی سارے کشن بہت ایمپورٹن ہے تو بات کرتے ہیں آج کے سرف سے اے سی آئی انڈر بیس پھروس آر ایتھلیٹ چونے جانے والے پہلے بھارتی کون بنے ہیں شیلوہ پربو ترو مرن بنے ہیں کس بھارتی مہلا فوٹبال ٹیم کی کپتان نیوکت کی گئی ہے آرپنا نارجری نے کس بھارتی مہلا فوٹبال ٹیم کی کپتان نیوکت کی گئی ہیں تو آرپنا نارجری نے کیا ہے انتہ راستے کرکٹ میں بارہ ہجار رن بنانے والے دوسرے سارے تیجی ایسی آئی بلیواج کون بنے ہیں تو بابار آجم بنے ہیں گائیس کے انسور یاد رہے بابار آجم بنے ہیں اگلا کوششن ہے حال ہی میں پرتیشتھت گولڈ گولڈن گلوپ ریس پوری کرنے بھارت کے پہلے کون بنے ہیں تو آب آب ہلاس ٹامی بنے ہیں گائیس ہالی میں پرتیشتھت گولڈن گلوپ ریس پوری کرنے والے بھارتی کون بنے ہیں تو آب ہلاس ٹامی بنے ہیں اگلے کوششن کو بڑھتے ہیں اگلا کوششن ہے جتنے کوششن ہے گائیس سارے کوششن بہت ایمپورٹن ہے ہاں ہلا کوششن ہے گائیس اگلا کوششن ہے کس بھارتی پندوبی نے آسٹیلیا میں سات ہزار ہزار کلو میٹر کی اتحاسق تیناتی حاصل کی ہے کتنیں کی کی گائیس cop ریاد رہے ایک آپ رے نے آگر ہم بات کر لے تے آئی ایس وہ اگل کے بارے میں تو بات کرتے ہیں بھارت کے سکارپن سرینی کے پنڈوبی آئی این ایس واگر نے آسٹیلیا تک پہنچنے کے لیے لگ بک سات ہزار کلومیٹر کی اُن لیکنی دوری تیہ کر کے اب تک کی اپنی سب سے لمبی تیناتی سفلتہ پور بک پوری کر لی ہے جون دو جار تیس میں شروع ہوئے اس تیناتی بھارتی نو سینہ کے لیے ایک مہتپونڈ اپلپ دیا ہے تیناتی کے بعد سے آئی این ایس بھاگینے سی لنکا میں ایک بندرگاہ میں کو چھوڑ کر بینہ کسی کے بعد بندرگاہ کو چھوڑ کر کسی بھی رکاوٹ کے پرچالن میں ہے گئیس یاد رہے اب بات کرتے ہیں آج کے ادھر ایمپورٹنٹ کوششن کے بارے آج کے ادھر ایمپورٹنٹ کوششن تو کس دیس میں آئی جو سیوک سمدری بھل سی ایم ایف دوارہ سنچالیت آپ پریشن سردن ریڈیننس دو جار تیس میں آئی این ایس سنیان میں بھاگ لیا ہے سی سیلس نے کیا گا اس کیا ہے آگلا ہے کس راج سرکار نے ساسید پردیس میں نسلی دواؤں کے خطرے پر نکیل کشنے کے لیے آپریشن کوجھ شروع کیا گیا ہے نئی ڈلی نے کیا گیا ہے گائیس انسو جگہ ہمار نئی ڈلی اور بھارت اور کس دیس کے بھی سیوک سین ابھیاس نیمڈک ایلیفیٹ دوہجہ تیس کا آئیوجن کیا گیا ہے منگولیا کو کیا گیا ہے گائیس رچہ مندری راجنا سنگھ نے کی سہر میں ایک اکرد سیملیٹر کب کمپلیکس دھرو کا اوٹ گھاٹن کیا ہے کوچھی میں کیا ہے گائیس یاد رہے ہیں اور کوچھی میں کیا گیا ہے آگلا کوششن جتنے بھی کوششن گائیس سارے کوششن میں بہت ایمپورٹنٹ ہے آگلا کوششن کہاں اسٹیت اندرہ گاندھی میموریل ٹیو لیف ٹیو لیف گارڈن ایک دسانو پانچ ملین پھولو کے ساتھ ریکارڈ بک میں سامل ہوا ہے تو ریکارڈ بک میں ایک دسانو پانچ ملین پھولو کے ساتھ ریکارڈ بک میں سامل ہوا تو سری نگر میں ہوا ہے گائیس یاد رہے آپشن نمبر بی صحیح ہے سری نگر میں ہوا ہے اگر ہم اس کے بارے میں شرچہ کرتے ہیں تو اسندر جبرون میرنج کی تلہاٹی میں اسٹی اندرہ گاندھی میموریل ٹیو لیمپ گارڈن انہیں ایسیا میں اپنی طرح کے سب سے بڑے اور اسچار جنگ پار کے روپ میں ورلڈ بک آف ریکارڈ میں مانتہ حاصل کی ہے بھگیچے میں ایک دسانو پان ملین کھلے ہو ہوئے پھول کی ایک پرباہ شالی سنگلہ جو پراکسی دنیا کی سندرتہ اور بیوزتہ کے لیے کوئی لیکنی پرمان ہے گائیس اگر آج کی امپورڈن کرنٹے بیٹر کے بارے مگر ہم بات کرتے ہیں عادت کے کس منترالن دیس کی محلاؤں اور بچوں کے ٹیکہ کران کا ڈیجٹل ریکارڈ رکھنے کے لیے یو بین پلیٹ فارم لانچ کیا ہے تو سواست منترالن آنچ کیا ہے کس بھاتے ویڈمنٹر کھلاڑی نے سب سے تیج ویڈمنٹر ہٹ کے لیے ہٹ کے لیے سب سے تیج ویڈمنٹر ہٹ کے ساتھ گینیز ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے تو ستکر سائز سب سے تیر تیرنے والے بھارتی کا ریکارڈ بنا لیا جس سمپن رمیش نے بنایا ہے گئیس اگلا کوششن ہے کس اگلا کوششن ہے کس اس پیس ایجنسی دوارہ بھی شکا سب سے بڑا نیجی سنچار جوپیٹر تین لانچ کیا گیا ہے اس پیس لانچ کیا گیا ہے اگلا کوششن آج کی جیتے ہیں سارے کوششن بہت ایمپورٹنٹ ہے بھارت کے بارڈر روڈ آگرنائز جیسن بی آر او دوارہ کس راج کے اندر ساس پردیس کے دنیا کی سب سے اونچی سڑک کا نرمان کرنے شروع کیا ہے تو لڈاک نے کیا ہے گا اس سے یاد رہے لڈاک نے شروع کیا ہے بھارت بارڈر اور روڈ آگرنائز جیسن کے بی آر او نے دنیا کی سب سے اونچی سڑک کا نرمان کر کاری شروع کی کر دیا ہے یہاں سڑک لڈاک کے ڈوم چوک سیکٹر میں بنایا جا رہی ہے کہاں بنایا رہی ہے ڈوم چوک سیکٹر میں بنایا رہا ہے لکرو مگلا پھوکچے نامک یہاں راج نیتک سڑک انہیس ہجار چار سو فٹ سب سے اونچی موٹر یوگ سڑک بن جائے گی دو سال پہلے بی آر او نے انہیس سو چوبیس فٹ کی اچھائی سڑک لڈاک میں ملین لامونیہ کے سب سے اونچی سڑک بنائے تھے سڑک کا نرمانہ اور ملیک ٹائپنگ کرنے کے بھی شروع کارڈ بنا گیا تھا اگر ایمپورٹن آج کے بات کرتے ہیں تو کہاں پر دنیا کی پہلی روپورٹ مانو پریش کانفرنس کا آئیوجیت کیا جائے گا تو جینیوہ میں کیا جائے گا گائز کہاں کیا جائے گا جینیوہ میں کی مارڈلے کس دیس کی سرکار دوارت دنیا کی پہلے الیکٹر فائر فلائنگ کر دی ہے تا امریکہ نے کیا ہے گائز کس دیس میں دنیا کا پہلے میتھین سن چالیز راکٹ جی کے ٹو سمپور سبلتا پورو لانچ کی ایچین نے کیا ہے اگر کچھ حال میں پیپل ہونے والا روچی چندر میسن کون سا ہے تو لونہ پچیس میسن ہے لونہ پچیس میسن ہے اگلی کشن دور بلاتے ہیں اگلا کشن ہے بھارت کے اکیس پڑھو سی دیس نے یونیورسل پینسن لے یوزر پرارمبر کی ہے تو بانگلہ دیس میں کی ہے گائز بانگلہ دیس نے کی ہے یونیورسل پرنسن بانگلہ دیس نے کی ہے گائز کس راہ سرکار دور بھگوان برشا ماندہ جڑوا یوزر نا کہاں پرارمبر کی ہیں برشا ماندہ تو inhoud نمبر کیا گئیس اگلا کوششن ہے ہالی میں الیکٹرانک اور آئے آئی ٹی منترال نے گرین گرافن رو آروڑا کارکرم کہاں لانچ کیا ہے گرافن آروڑا لانچ کیا ہے تب کیرل میں کیا ہے گائیس اگلا کوششن ہے کس کے دوارہ کولکاتا میرا بنگال بیوستائی مکت بنگالا بیان شروع کیا گیا ہے تو دروپتی مربون نے کیا ہے کس نے کیا ہے دروپتی مربون نے کیا ہے حفظ نمبر اے صحیح ہے